انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں نمسکار آپ دیکھ رہے انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی اس وقت یہ بڑی خبار کرشی کانونوں کے خلاف سیوکت کسان موچے کی بھارت بند کی وجہ سے دیش کے کئی شہروں میں سڑک اور ریل فیوا پر برا اثر پڑا ہے پردرشن کاریوں نے کئی ناشنل اور اسٹیٹ ہائیوے بلوک کر دیئے کسانوں نے دلی امبالا اور فیروسپور ڈیویشن کی بیف جگہوں کو بند کر رکھا ہے کری 25 ٹرین پھس گئی ہیں وندے بھرت ایکسپریس کو پانیپت سٹیشن پر کھڑا کرنا پڑا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں رہتا گھسار بھٹینڈا یہ تمام وہ علاقے بہادرگر ہریانہ کا وہ علاقہ جہاں پر ریل ٹریک کو بادھت کر دیا گیا ہے 25 ٹرینوں پر اس کا سیدھا سیدھا اثر پڑا ہے کالکر شتابدی اور پرانے دلی پٹھانکوٹ ایکسپریس رد ہو گئی رہتاک میں دو ہزار اور بھٹینڈا میں ایک ایک پیسنچر ٹرین کو کینسل کرنا پڑا اور فیروسپور ڈیویشن کی ایشری گنگا نگر جانے والی ایک ٹرین بھی کینسل کر دی گئی ہے ہریانہ کے بہاترگر میں جسوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو ریلوے ٹریک پر بیچے ہوئے ہیں یمنا نگر میں کچھ یہی حال ہے امرید فر میں بھی ریلوے ٹریک پر پیدرشن کاری راستہ روک کر بیچے ہیں اور پرین آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے کسان اور مزدور ایکتہ زندہ بات کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں پٹنا میں کسانوں کی سمرتن میں چھاتر اور راجنیتک دل فڑک پر اترے اور سرکار کے خلاف نعرے بازی بھی کی پٹنا میں سڑکوں پر توڑ پھوڑ تک ہوئی اور ٹائر جلا کر راستہ روکا گیا سڑک پر گزر رہے لوگوں کو پردرشن کے وجہ سے بہت پریشانی اٹھانے پڑے وہیں آر جی ڈی اور وام پنتے دلوں سے جڑے سنگٹنوں نے بھی پٹنا کے ڈاگ بنگلہ چوراہے پر ویروت پردرشن کیا اس دوران جم کر ہنگامہ ہوا آر جی ڈی اور وام دلوں کے کارکڑتا چوراہے پر بیٹھے ہیں اور پورا چوراہا جام کر رکھا ہے ہمارے سمبر ادا نتیش شندر نے پٹنا کے ڈاگ چوراہا پر پہنچنے کے بعد وہاں کے حرات کا ناصر جائزہ لیا بلکہ اسے کیمرے میں بھی قید کیا آپ دیکھیں ان کے ریپورٹ پورچا کی طرف سے آیوجیت بھارت بند کو بیہار میں مہا گٹھ بندن نے سمرتن دیا ہے اور اس لیے آر جی ڈی کانگریس وام دلوں کے کارکڑتا نیتا سڑکوں پر ہیں یہ پٹنا کا ڈاگ بنگلہ چوراہا ہے اور اس چوراہے کو پوری طرح سے جام کر دیا گیا ہے آپ دیکھیں یہ پورا چوراہا ابھی کارکڑتاوں سے بھرا ہوا ہے آر جی ڈی کے کارکڑتا جھنڈے بینر کے ساتھ ہیں آر جی ڈی کے کئی ویدھائک بھی اس میں شامل ہیں اس کے علاوہ بام دلوں کے جو خاص طور سے پارٹیاں ہیں ان کے کارکڑتا کافی سنکھیاں میں ہیں کانگریس کی طرف سے بھی سمرتن کی بات کہی گئی ہے اور اس طرح سے بھارت بند کو مہا گٹھ بندن نے بیہار میں سمرتن دیا ہے حالانکہ دوسرے حصوں میں بند کا بہت زیادہ اثر نہیں ہے لیکن ڈاگ بنگلہ چوراہا جو کی پٹنا کا سب سے بیست چوراہا ہے اس چوراہے کو جام کر دیا گیا ہے اور اس کی ویسے لوگوں کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں جو ٹریفک کا روٹ ہے وہ ڈیوٹ کرنا پڑا ہے کئی دوسری جگہوں پر ٹریفک جام کی ستھی ہو گئی ہے اور اس پورے حصے میں ایک طرح سے کہیں کہ مہا گٹھ بندن کے جو سمرتک ہیں جو کارکرتا ہیں انہوں نے یہاں پر قبضہ جمع لیا ہے حالانکہ کسان آندولن کے دوران بیہار میں اس سے پہلے بھی بہت بڑا پردرشن کبھی نہیں ہوا یہاں کے کسانوں نے کسان آندولن کا ساتھ نہیں دیا ہے اور اس سے پہلے بھی جب بھارت بند کا ایوجن یہاں ہوتا رہا ہے بہت بڑے پیمانے پر اس کا اثر دیکھنے کو نہیں ملا ہے آج پٹنا میں بھی دوسری جگہوں پر گاڑیوں کی آوازہی سامانے ہیں لیکن ایک بڑا پردرشن کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہی کارنے کی جو ڈاکمنگلہ چورہاں ہے اسے جام کر دیا گیا ہے اور آپ دیکھئے پورا جو ڈاکمنگلہ چورہاں ہے ماں گٹھ بندن کے گھٹک دل کے جو بھی نیتاں ہیں کار کرتاں ہیں ان سے بھرا ہوا ہے کیمرمن بینود کمار کے ساتھ نتیش شندر انڈیا ٹی وی پٹنا اب آپ کو کسان سنگٹنوں کے بھارت بند کی آٹھ تصویریں دکھاتے ہیں پٹنا کے علاوہ بہدرگاڑ محالی آسنسول تیروپتی چیننائی اور بینگلورو سے بند کی تصویریں سامنے آئے ہیں جگہ جگہ تینوں کرشی کانونوں کو رد کرانے کو لے کر ویروت پردشن ہوا کسان سنگٹنوں کے بھارت بند کو کانگریس، ایس پی، بی ایس پی، لیفٹ سوے تمام بپکشی پارٹیوں نے سمرتھن دیا ہے کسانوں کے بھارت بند کو راجنتک دل بھی سمرتھن کر رہے ہیں کانگریس نیتا دیپیندر سنگھ ہڈا نے کیندر سرکار پر حملہ پولا اور کہا کہ سرکار کا رویہ نیراشہ جنک اور الوکتانترک ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے ایک سال سے آندولن پر بیٹھیں کسانوں کو سرکار باتچیت کرنے کے بجائے نظر انتاث کر رہی ہے ہڈا نے کہا کہ سرکار کو زد چھوڑ کر آتو منتھن کرنا چاہیے اور کھلے دل سے کی فانو سے بات کرنی چاہیے ماریانہ سے آتے ہیں سر ایک سال کا وقت گزر گیا لیکن نہ تو سرکار لگتا ہے کسانوں کی بات ماننے کو تیار ہیں اور نہ ہی کسان سرکار کو سننے کو تیار ہیں اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں تو کہاں چیزیں جاتی دکھ رہی ہیں یہ صحیح نہیں ہے سرکار ہی اپنی راج ہٹ اور جید پہ قائم ہے کہ ہم کسانوں کی بات نہیں ماننے کسان تو سرکار کی ساری بات سنی رہا ہے کسان تو بیچارہ ہے اس کی کیا سرکار کی بات نامانے لیکن سرکار کا جو رویہ ہے وہ نراشا جنک ہی ہے یہ نہیں ہے اہلوک تانترک بھی ہے اتنا لمبا سنگرش یہ ایک سال آپ نے کبھی کوئی یاد ہے آپ کا کوئی اتنا لمبا سنگرش ہوا ہو لاکھوں کسان چھے سو سے زیادہ کسانوں کی جانے ان دھرنوں پہ چلے گی وہ شو پنجاب ہریانے گاؤں میں لوٹ چکے چھے سو سے زیادہ چھے سو سات کا آکھلن ایسے میں ان کسانوں کی بات کو پونٹا نجا انداز کرنا آپ بتائیے کوئی چنیوی سرکار کر سکتی ہے کیا ہے جو سرکار نے کیا ہے سرکار گمبیرتہ سے آتمنتھن کرے کیوں اتنا راج ہٹ گھمنڈ آ گیا سرکار میں کی ایک سال کے ساندولن کو چھے سو سے زیادہ کسانوں قربانیوں کو یوں نجا انداز کیا جا رہا ہے سرکار کھلے مند سے کسانوں کو باتشیت کے لئے دوبارہ بلائے کھلے مند سے تینوں بلوں کو نرست کرنے کا رستہ بنائے اور اگر یدی سرکار کوئی کشی پڑھنے بدلاؤ چاہتی ہے تو سنسٹ کی 27 سمیتی ہے ہماری اس 27 سمیتی میں بل کا نیا مسودہ لائے جس میں ہم کسان سنکنوں کو آمنترت کریں اور ان کا سجھاو لیں اور پھر سر سمیتی سے کوئی نیا قانون بنے سرکار تو لوگتنتر کی دھجیاں اڑا رہی ہیں لیکن کسان لوگتنترک طریقے سے شانتی اور سیم سے ایک سنگرش کے مادیم سے سرکار کا جہاں سے اپنی مانگ رکھ رہے ہیں اور اسی رستے پر چلتے ہوئے آخری ہمارے پاس قدم بھارت بند کا تھا جو آج ہم نے کیا ہے راجنیتک طور پر کیونکہ کسان اپنے منچوں پر راجنیتک دلوں کو نہیں آنے دے رہے ہیں لیکن آپ ایک راجنیتک دل سے آتے ہیں آپ کو لگتا ہے سمرتن moral support جو ہے وہ تمام راجنیتک دلوں کا ہم پونتے کسان کے ساتھ ہیں پہلے دن سے ایک کسان کے روپ میں بھی ایک دیش کے ناغرک کے روپ میں بھی اور بطور وپکش کے روپ میں بھی ہم کسان آندولن کے ساتھ ہیں کسانوں کی بھارت بند کے سمرتن میں مومبئی میں راجنیتک پارٹیاں بھی سڑک پر اتر گئی ہیں مومبئی میں کانگریس انسی پی اور لیفٹ پارٹیوں نے کسانوں کے سمرتن میں پرداشن کیا اور سرکار کے خلاف نارے پاسے کی پرداشن کاریوں کی سرکار سے ایک ہی مانگ ہے کہ تینوں کرشی کانونوں کو رد گیا جائے اس پرداشن میں انسی پی نیتا نواب ملک بھی شامل ہیں بھارت بند کو لے کر سنیود کسان سبھا کی طرف سے آج جو پورے دیش بھر میں بھارت بند بلائے گیا ہے اس میں اب مومبئی میں بھی ہلچل کا بھی زیادہ ہو گئی ہے کانگریس انسی پی سمیت جو سٹوڈینٹ یونین اور لٹ پارٹیاں ہے وہ یہاں پر ویڈوز پرداشن میں پہنچ گئی ہیں آپ دیکھیں یہاں پر مہلائے جو کانگریس کی ہے وہ موجود ہیں یہاں پر ساتھ میں جو لال جھنڈے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر دکھائی جائیں گے جو لفٹ کی یہاں پر آٹی کے لوگ ہیں ساتھ میں سٹوڈینٹ فیڈریشن جو سٹوڈینٹ کی ایک یونین ہے وہ یہاں پر اس شامل ہے اچھی خاصی سنکھیا میں لگاتان نارے بازی ہو رہی ہے آپ دیکھیں یہاں پر پوسترز بھی ان کے ہاتھ میں ہے بی جے پی اور آر ایس ایس کے خلاف بی جے پی آر ایس ایس ہٹاو کھیتی بچاؤ سیف فارماس کے نام کے اس طریقے سے بائنر پوستر لیے ہوئے ہیں سی پی آئی کے یہاں کاری کرتا ہے اسی طریقے سے اچھی خاصی سنکھیا میں یہاں پر لوگ پہنچ گئے ہیں لگاتار جو لفٹ پارٹیاں ہیں سٹوڈینٹ فیڈریشن ہیں جو پولٹیکل پارٹیز ہیں جو اپنا ویروت لگاتار جو کرشی دل ہے یا کرشی کانون ہے اس کو لے کر لگاتار ویروت اپنا کر رہے ہیں دس مہنے سے آدھیک سمیں ہو گیا اور آندولن لگاتار کسانوں کا جاری ہے شروعاتی دور میں شرکار نے باتچیت کا راستر اکتیار کیا لیکن پوری طرح سے ایک طرف باتیں لادنے کا پریاس کیا جا رہا تھا باتچیت بھی پل ہو گئی آندولن ہوتا رہا اسے بدنام کرنے کا پریاس کیا گیا کبھی خالستان آندولن ہے کبھی بیدیسی آندولن ہے اس طرح سے الگ الگ طریقے سے کسانوں کو بدنام کرنے کا کام کیا گیا جو اوچیت نہیں ہم چاہتے ہیں کہ کانون واپس لیا جائے اور نئے شرے سے کانون بنانے کا پریاس ہو سکتا ہے کسانوں کی بھارت بند کی وجہ سے چنڈگڑ کا بھی برا حال ہے کسانوں نے چنڈگڑ امبھالا نیشنل ہائیوے کو جام کر دیا راستہ بند کرنے کے لیے کسانوں نے ہائیوے پر ٹریکٹر ٹرولی لگا دی تاکہ کوئی فائیوے سے گفر نہ پائے کبھال انہی لوگوں کو جانے کی اجازت دی جارہی تھی جنہیں کسی طرح کی ایک امرجنسی ہے کسانوں نے بھارت بند کا احوان کیا اور اس وقت ہم موجود ہیں چنڈگڑ امبھالا ہائیوے کے اوپر اور میرے پیچھے جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بقیدہ ٹریکٹر اور ٹرولی لگا کر یہ پورا کا پورا جو راستہ ہے یہ جام کر دیا گیا ہے اور بلکل یہ راستہ سیدھا چنڈگڑ اینٹر کرتا ہے تمام جو لوگ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں واپس کر رہے ہیں اگر کسی کو جانے دیا جا رہا ہے تو کسان جو سنگھٹن سے جڑے لوگ ہیں بقیدہ ان کا پہلے آئیکارڈ چیک کر رہے ہیں کوئی میڈیکل امرجنسی ہے تو وہ چیک کر رہے ہیں ان کے بعد ہی ان کو آگے جانے دیا جا رہا ہے تو یہ اب جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ امبھالا چنڈگڑ نیشنل ہائیوے کی جو تصویر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل بند کر دیا گیا ہے یہاں سے جو راستہ ہے یہ پٹیالا ایک طرف یہ پٹیالا کی طرف چلی جاتی ہے اور یہ بلکل روڈ جو ہے یہ سیدھا چنڈگڑ کی طرف چلی جاتی ہے تو کن کن لوگوں کو آلاؤ کر رہے ہیں جانے کے لیے جو خاص پیٹر جانا جی کوئی امرجنسی ہے باقی صاحب کے دیئے پانٹ میٹا پاسپورٹ دیا امرجنسی کسی بھی طرح ہوں سکتیا تو اسی راستہ دے رہے ہیں جو نون ہے مطلبہ امرجنسی نہیں ہے کہ انہوں نے آلاؤ ہو نہیں ہے امرجنسی ہے ان کو راستہ جو ہے یہاں پر دیا جا رہا ہے یہ جو تصویریں ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ یہ جو ہے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ امبالا چنڈگڑ جو نیشنل ہائیوے وہاں کی تصویریں ہیں بقیدہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو تصویریں یہاں پر جو ان کی بقیدہ جو ہے وہ یہ پورے کے پورا جو راستہ جو بند کیا گیا ہے جو صرف انہی کو جانے دیا جا رہا ہے جن کے امرجنسی ہے کیر پارٹنر ہر سینٹر ہے اپنا تو وہاں پر آپ کو جانا ہے ہاؤسپیٹل ہے صرف اپنے میں سٹینڈ سے ڈیل کرتا ہوں آج ہماری کیس ہے پروسیزر ہے تو یہ ہاؤسپیٹل انہوں نے جانا ہے جن کو صرف امرجنسی ہے ان کو ہی علاؤ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے نویٹا میں بھارت بند کے دولان کی فن اور پولیف میں جھڑپ ہوئی کسان بیریکیڈنگ توڑکا آگے بڑھ گئے یہ تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پولیس و پردیشن کاریوں کے بیچ جھڑپ کیے تصویریں ہیں کسان آندولن کی وجہ سے لوگوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بند کے نام پر نا صرف چکہ جام ہو رہا ہے کرینز روکی جا رہی ہیں لوگوں کو پریشان بھی کیا جا رہا ہے اور اب ایک یہ تصویر آپ دیکھئے جہاں پر پولیس و پردیشن کاریوں کے بیچ میں دھکا مکی بھی ہوئی جو بیریکیڈ لگائی گئی تھی کنٹرول کرنے کے لیے وہ بیریکیڈ توڑتے ہوئے کیسے آگے بڑھ گئے ہیں لوگ یہ تصویریں آپ دیکھئے نوی جا کی ہے در بڑھ گئے ہیں مرمی مرمی کسان آندولن کی وجہ سے سب سے برا حال آج دلی گرگرام بوجر کا ہوا دلی گرگرام روچ پر ہزاروں گاڑیاں پھس گئی لوگ کئی گھنٹوں تک جام میں پھس رہے حالات کتنے برے تھے اس کا اندازہ آپ ان تصویروں کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں حالکہ دلی گرگرام بوجر پر صبح گیارہ بجے سے ٹرافک تھوڑا بہال ضرور ہوا لیکن اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کو کتنی بڑی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا یہ صبح کے وقت کی تصویر تھی جس وقت لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلے تھے اپنے دفتروں کو جانے کیلئے اور اس وقت بھاری جام کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑا تین گرشی کانونوں کے ورود میں آج کسان سنگچنوں نے بھارت بند کا احلان کیا ہے اور اس کا اثر عام لوگوں پر بھی ساف دیکھا جا رہا ہے کہیں پر خرینے روگ دی گئی ہیں رویل بیٹ ٹریک پر لوگ بیٹھ گئے ہیں تو کہیں پر سڑکوں کی یہ سٹھیتی ہے دلی گرگرام جیسا ہار ہی نویٹا کا بھی تھا گاڑیاں چیٹی کی رفتار سے آگے پر رہی تھی ابھی کئی علاقوں میں جام لگا ہوا ہے کسان سنگچنوں نے آج شام چار بجے تک بھارت بند کا اوہان کیا ہے ڈلی نویٹا کی تصویر کے بعد آپ کو ایک اور تصویر دکھاتے ہیں ڈلی انسی آر کی ہی ممبئی احمد آباد کی بھی اب یہ تصویر دیکھئے ممبئی احمد آباد ہائیوے پر قریب پندرہ سے بیس کلومیٹر لمبا جام لگیا لوگ کئی گھنٹوں سے جام کھلنے کا انتظار کر رہی ہیں ہائیوے پر گاڑیوں کے لمبی کتار دکھ رہی ہے ٹرک بس یہاں تک کی ایمبولنس بھی اس جام میں ہنس گئی ہے وقت فلال ایک چھوڑے سو بریک کا بریک کے بعد کہاں تاش کے پتوں کے طرح ڈھے گئی تین منزلہ امارت نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ